بسم اللہ الرحمن الرحیم دالتا ہے کہتا ہے دیکھو تم علم کی طرف مجھاو کیوں کیونکہ شیطان کا نقصان ہے جیسا کہ ہم آگے دیکھنے والے ہیں تو یہ سوال کا جواب سورہ ملک میں ہے سورہ نمبر سکسٹی سیون آیت نمبر دس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنمی کہیں گے اگر ہم سن لیتے اور سوچ لیتے تو یہاں نہیں ہوتے کہاں جہنم کی آنگ میں جہنم والے کیا کہیں گے لَوْ كُنَّا نَسْمَوْ کَاشْكَ ہم سن لیتے بہت لوگ ہوتے ہیں نا سننا ہی نہیں ہے مجھے سننا ہی نہیں ہے او ناقلو سوچ لیتے بہت لوگ کہتے ہیں سنتو لیا سوچوں گا نہیں میں اس بارے میں تو جہنمی کہیں گے کاش کہ ہم سن لیتے اور سوچ لیتے تو ہم یہ جلتی ہوئی آگ میں نہیں ہوتے تمہیں بھائیوں صحیح بات کیا ہے کہ وہ لوگ سنتے ہی نہیں تھے سوچتے ہی نہیں تھے یعنی کہ علم نہیں حاصل کرتے تھے سنا ہی نہیں سوچا ہی نہیں علم نہیں تھا ان کے پاس بچ گئے بچ گئے کہ نہیں بچے کہاں ہیں وہ جہنم کی آگ میں کیا کر رہے ہیں افسوس کر رہے ہیں کاش تھوڑا سن لیتے جیسے مثال کی طور پر دینی اسلامی پروگرام ہے دعوت پہنچائی جاتی بولے ہمیں جو سب سننا ہی نہیں ہے کاش کہ سن لیتے اور سوچ لیتے تو ہم یہ جلتی ہوئی آگ میں نہیں ہوتے تو یہ ہو گیا تیسرہ سوال اور اس کا جواب اب آئیے ہم آتے ہیں بہت اہم سوال جو ہمارے آج کے موضوع سے بھی تعلق لگتا ہے اور وہ ہے چوتھا سوال آج مسلمانوں میں تھوڑی بیداری آنے لگی ہے دنیاوی علم کے تعلق سے دنیاوی علم کی اہمیت لوگ تھوڑا بہت پہچاننے لگے ہیں اور بھی پہچاننے کی ضرورت ہے ہم اس کی بات کریں گے تو آج یہ ہونے لگا ہے یہ جو قرآن کی آیت ہے نا یہ صرف دنیاوی تعلیم کے لئے استعمال کی جا رہی ہے دنیاوی تعلیم کے لئے کہ جیسے مثال کے طور پر امام صاحب کے پاس کوئی والد آئے کہا کہ میرے بچے کا امتحان ہے کوئی دعا سکھاؤ تو امام صاحب نے کہا ربی زدنی علمہ تو وہ اس طرح سے جو اسی محدود سے دائرے کے لئے مطلب صرف دنیاوی علم کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے اقرآ لکھ کر کالیجز میں لگایا جاتا ہے اقرآ پڑ لیکن آگے کیا بھئی سب سے اہم علم کونسا علم ہے سب سے اہم علم کونسا علم ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں یہ سکھایا سنن ابن ماجہ میں صحیح سنت سے حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو اللہ علم نافعن اللہ سے مانگو نفع والا علم اللہ سے مانگو نفع والا علم جس میں نفع ہو جس میں فائدہ ہو اور اس علم سے اللہ کی پناہ مانگو جس میں فائدہ نہیں ہوتا جس علم میں فائدہ ہے اس چیز کو اس علم کو مانگو اللہ سے اور جو علم سے فائدہ نہیں ہوتا تو اللہ کی پناہ مانگو ایسے علم سے بے بھائیوں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ فائدہ ہوتا ہے تو انجینئرنگ میں فائدہ ہے کی نہیں ہے ہے تو فائدہ ہے جس علم میں وہ علم کو حاصل کرو تو وہ علم حاصل کرنے میں انجینئرنگ کا علم آئے گا کی نہیں آئے گا آئے گا very good صحیح جواب ہے medicine doctor بن رہا ہے کوئی وہ علم آئے گا کی نہیں آئے گا آئے گا کوئی MBA کر رہا ہے business سیکھ رہا ہے وہ علم آئے گا کی نہیں آئے گا آئے گا کوئی scientist بن رہا ہے invention کرے گا نئی discovery بنے کرے گا نئے قسم کی machines بنائے گا وہ علم آئے گا کی نہیں آئے گا آئے گا لیکن سب سے زیادہ فائدہ کس علم میں کس میں ہے بتائیے کونسے فیلڈ میں سب سے زیادہ فائدہ ہے کونسے علم سے سب سے زیادہ فائدہ ہوگا کونسا علم زور سے بولی کونسا دینی علم سب سے بڑا فائدہ دینی علم سے ہوتا ہے کیوں محلوم ہے آپ کو دیکھو پڑا ہی کرتا ہے ایک آدمی پڑا ہی کرتے کرتے بائیس پچیس سال کی عمر ہو جاتی ہے پھر بعد جوب بعد میں جوب کرے گا بزنس کرے گا کب تک کرے گا سمجھتے ہیں ساٹھ سال تک پیسٹھ سال تک ستر سال تک یعنی کہ پچاس سال تک استعمال کرے گا علم پچاس سال ہم پچاس سال کے سامنے جو دینی علم ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کون ہے اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے ہم یہاں سے کہاں جانے والے ہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ جو علم ہے یہ علم کا فائدہ آخرت کی زندگی میں اصل فائدہ ہے اور دنیا کی زندگی میں بھی فائدہ ہے یہ پچاس سال یہ زندگی کے پچاس ساٹھ ستر جو بھی سال ہے اس میں بھی فائدہ ہے لیکن اصل فائدہ آخرت کا فائدہ ہے اور کتنا بڑا فائدہ پچاس سال کی دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے دنیاوی علم کا دینی علم کا فائدہ پچاس کے سامنے پانچ سو سال نہیں پانچ ہزار سال آخرت کی پانچ ہزار سال کی زندگی ہے نہیں پچاس ہزار سال کی زندگی ہے نہیں پانچ لاکھ سال کی زندگی ہے پچاس لاکھ سال کی زندگی ہے پانچ کروڑ سال کی زندگی ہے پچاس کروڑ سال کی زندگی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اور وہ زندگی کا فائدہ نقصان یہ دین کی علم سے کنیکٹ ہوتا ہے پتہ ہیں آپ کو کیوں آج آپ کو پتہ ہیں میرے بھائی کتنے سارے لوگ اللہ کو خوش کرنے کے لیے شرک کرتے ہیں کیوں معلوم نہیں ہے کتنے سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دین میں بدات کرتے ہیں دین میں نئی نئی چیزیں کرتے ہیں کیوں ان کو پتا نہیں ہے کہ کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہونے والے ہیں صحیح بخاری میں حدیث حوز ہے جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض اگر قیامت پر کے دن کہیں گے سوخن سوخن لمنگیر آبادی دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ اے وہ لوگوں جنہوں نے میرے بعد دین میں نئی چیزیں لائی تم نے دین میں نئی چیزیں لائی تم جاؤ یہاں سے جھڑک کر کے ان کو حوز کوسر سے بھگا دیا جائے گا جام کوسر پینے سے محروم ہو جائیں گے پیاسے کے پیاسے رہ جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں گے تو ہم دیکھتے ہیں کاش کے لوگوں پتا ہوتا